اٹھارہ مارچ کو سندھ ہاؤس پر تحریک انصاف کے مظاہرین کی جانب سے حملے سے ایک رات پہلے ہی وہاں موجود تحریک انصاف کے باغی عراقین قومی اسیمبلی کو ایک فائیو اسٹار ہوتل میں منتقل کر دیا گیا تھا چونکہ اپوزیشن قیادت کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ ہاؤس پر حملے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تاکہ منحرف عراقین کو حراست میں لیا جا سکے وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کو سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کے مشورے کے فوری بعد اپوزیشن قیادت نے تحریک انصاف کے باغی عراقین قومی اسیمبلی کو ایک فائیو اسٹار ہوتل میں منتقل کر دیا تھا تاکہ ان کو ممکنہ گرفتاری سے بچایا جا سکے اٹھارہ مارچ کی شام سندھ ہاؤس پر تحریک انصاف کے دو عراقین قومی اسیمبلی کی قیادت میں سندھ ہاؤس پر دھاوا بولنے اور گیٹ توڑنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے خطشات درست ثابت ہو گئے اپوزیشن ذرائع نے الزام آئیت کیا کہ ریڈ زون میں واقع سندھ ہاؤس پر تحریک انصاف کے مظاہرین کا حملہ وزیر آزم عمران خان کی ہدایت پر کیا گیا اپوزیشن قیادت کا کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس پر حملہ دراصل وفاق کی جانب سے سندھ پر حملے کے مترادف ہے جس کی جتنی بھی مظامت کی جائے اتنی کم ہے بتایا گیا ہے کہ مقتدر حلقوں نے سندھ ہاؤس پر پی ٹی آئی مظاہرین کے حملے اور اس کا مرکزی دروازہ توڑ کر اندر گز جانے کا سخت نوٹس لیا چنانچہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے مظاہرین کی گرفتاری کا حکم دے دیا جیو ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ سندھ ہاؤس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اس کی مظمت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیا ہے اور تحریک انصاف کے ان عراقی نے قومی اسملی کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے جو گیٹ توڑ کر سندھ ہاؤس میں گسے دوسری جانب پیپلز پارڈی کی قیادت نے وفاقی حکومت کو وارننگ دی ہے کہ اگر ان کی جانب سے گنڈا گردی کا سلسلہ نہ رکا تو وہ بھی ضبط کا بندھن توڑ دیں گے اور جوابی کارروائی پر اتر آئیں گے واضح رہے کہ سترہ مارچ کو حکمران جمعہ تحریک انصاف کے منحریف ارکان سندھ ہاؤس اسلام آباد میں میڈیا کے سامنے آگے تھے راجہ ریاض نے وہاں دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ چوبیس ارکان ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے چنانچہ اٹھارہ مارچ کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان گیڑ توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہو گئے یاد رہے کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد کی حساس ترین ریڈ زون میں واقع ہے جہاں کوئی شخص بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا مظاہرین وزیر آزم عمران خان کے حق میں اور منحریف ارکین قومی اسمبلی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اندر گھسنے کے بعد نارے بھازی کی اور پارٹی کے منحریف ارکینے قومی اسمبلی سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تاہم جب مظاہرین کنٹرول سے باہر ہو گئے تو سندھ ہاؤس کی پہرداری کرنے والی سندھ پولیس نے وفاقی حکومت کی مدد سے مظاہرین کو روکا جس کے بعد درجونوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا